یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کے کرونا وائرس کی آؤٹ بریگ کے زمانے میں بھارت کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تنظیم یہ نمونہ پیش کرتی کہ وہ نہ صرف کرونا وائرس کے خلاف حصہ لے رہے ہیں بلکہ اس موزی وبا کے زمانے میں ہر وہ محذب اقدام کر رہے ہیں جس سے اس کو روکا جا سکے مگر ہوا اس کے بلکل اُلٹ صرف یہی نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے اور پھر اس کے بعد جو مولانا سعد کے آڈیو کلپس اس وقت سوشل میڈیا پر پھیلے ہوئے ہیں جو ویریفائی ہو چکے ہوئے ہیں وہ کس طرح کی تلیمات دیتے ہیں یعنی تبلیغی جماعت والے کس طرح کی تبلیغ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی مرض سے ڈھرنے کی ضرورت نہیں یہ کافر ہمیں کوٹ ان کوٹ مجھے لفظ کافر بہت برا لگتا ہے مگر کوٹ ان کوٹ میں کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بھی اچھوت بنا رہے ہیں ہمیں بھی الگ تھلگ کرنا چاہ رہے ہیں سوسائیٹی سے ہمیں کسی مرض سے ڈھرنے کی زوٹ نہیں بس مسجدوں میں ہم اکٹھے ہوں گے مسجدوں میں اکٹھے ہونے سے کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے اللہ ہمارا محافظ ہے میں چاہتا ہوں کہ مولانا ساتھ کے وہ آڈیو کلپ جو بہت سارے میڈیا پر چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنی بات کو جوڑنے کے لیے وہ کچھ میں آڈیو کلپ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں پہلے یہ ذرا ایک آڈیو کلپ دیکھئے اور سنیے چونکہ اس میں سننے والی بات زیادہ ہے دیکھنے والی بات آپ اندر کی آنکھ سے دیکھیں گے تو برحال یہ آڈیو کلپ سنیے بیماری ختم ہو جا رہے گی مگر یہ عقیدہ ختم نہیں ہو لیکن اور رام بنایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان سے علاق کرنے اور انہیں غیروں کی طرح اچھوٹ بنانے کے لیے یہ بہان اچھا ہے کسی اُلڈی سوچے یہ شیطان کا وہم اور وسوسہ ہے اور جتنے اہل باطل ہیں وہ ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم اہل دنیا ہم جانتے ہیں تم مولوی علماء کیا جانو بیماری کا دفاع کیسے ہوتا ہے ڈاکٹر جانتے ہیں نہیں صرف اس ڈاکٹر کی رائے قابلے قبول ہو سکتی ہے جو ڈاکٹر خود متقی ہو دیندار ہو اللہ سے درنے والا ہو اور عمل کا شوقین اور پابند ہو وہ بھی اگر وہ ایسا مشورہ دیتا ہے کہ جسے عمل ضائع ہو تو اس پر اس پر بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی جے جائے کہ کوئی فاسق فاضر آدمی یہ کہے کہ مسجدوں کو بند کر دینا چاہیے اور مسجدوں کو تال لگا دینے چاہیے کہ اسی بیماری بڑھے گی اس خیال کو دل سے نکال دو کوئی ایک آرڈیو کلپ نہیں ہے جو اس منٹالیٹی کو جو اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے کافی ہو ویسے تو ایک آرڈیو کلپ بھی کافی ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ اور یہ منٹالیٹی ہے کیا مگر میں کچھ اور آرڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب آپ بہت سارے آرڈیو کلپ جیسے سنتے چلے جائیں گے میرے ساتھ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت ہی کوئی مارڈرن لوگ ہیں جو اسلام کی جو امہ ہے اس کو ہم اکٹھا کریں گے اور ریوائیول آف اسلام کی بات کریں گے مگر میں ان کے یہ جو جہالت کے پہاڑ ہیں اس کو اگر کھولنا شروع کروں تو شاید میں بھی نہیں کھل سکتا مگر میں ضرور آج بات کروں گا چونکہ آج دو بڑے دھکھ ہیں ایک تو پوری دنیا کرونا وائرس کے چیلنج کا شکارہ اور اوپر سے ان جاہلوں کے نہ ختم ہونے والے جو معاملات ہیں وہ جوں کہ توں ہیں پہاڑ کی طرح موجود ہیں بہرحال ایک اور آڈیو کلپ سنیے یہ موقع مسجدوں کو عباد کرنے کا ہے تو میں نے آج کیا کہ یہ موقع مسجدوں کو چھوڑنے اور بکھرنے کا نہیں ہے کیوں اس بات پر یقین آ گیا کہ ہم ملیں گے تم بیماری پھیلے گی اس کا یقین کیوں نہیں ہے کہ ہم اعمال کی نصف پر جمع ہوں گے تو اللہ تعالی ان حلقوں اور فرشتوں کو نازل کریں گے اور فرشتوں کے نزول سے دنیا کے اندر سکون و راحت کیونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول اصل سکینہ ہے فرشتوں کا نزول اصل سکینہ ہے نا ان کے چہرے چمک رہے دچھراؤ کی طرح جیسے جیسے میں بات چیت آپ کے ساتھ کروں گا اس میں کچھ اور شاید آڈیو کلپس بھی ان کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن میں یہاں پر یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ تبلیغی جماعت ہے کیا تبلیغی جماعت کی ہسٹری پر ایک مختصر سی نظر ڈالنے سے پہلے میں وہی جو بھارت کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہر چیز کو پولیٹسائز کر دیتے ہیں ہر چیز کو مذہب کے رنگ میں اوٹ دیا جاتا ہے اور مذہب کے رنگ میں اس طرح اوٹتے ہیں کہ وہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ آپ مذہب پر اٹیک نہ کریں اب مسٹر اویسی نے کھل کر کہا پھر آج کہ کمیونلائزنگ کرونا وائرس اشیم فل ایک یعنی یہ ایک اس وقت مسئلہ وہاں پر چل رہا ہے جو اویسی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تبلیغی جماعت کو ٹارگٹ کریں گے تو آپ مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کریں گے اگر آپ مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کریں گے تو آپ اسلام کو ٹارگٹ کریں گے یعنی بات نہیں کر سکتے آپ بات کیوں نہیں کر سکتے آپ بات کرنا ہوگی اس کے ساتھ ساتھ وہی جو لیفٹ کا لیبرل سوڈو انٹیلیکچل طبقہ ہے وہ بھی پھر پیچھے نہیں رہنا چاہتا وہ بھی سوشل میڈیا پہ جمپ لگاتا ہے ایک ایسا ہی ویڈیو کلپ میں انہی کی کرٹیسی کے ساتھ مسٹر صندیب چودری کی کرٹیسی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب کنیکہ کپور کو ہوا پوزیٹیو ٹیس تو کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر اب کیوں اتنا شور ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک مندر میں بھی تین سو لوگ تھے تو اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہے کنیکہ کپور کا بھی مسئلہ ہوا تو آف کورس میڈیا نے بہت اچھانا حالانکہ وہ ایک انڈویجول کا مسئلہ تھا کنیکہ کپور کو بہت گرل کیا گیا ایک انڈویجول کو یہ تو ایک پورا مائن سیٹ ہے ایک پوری جماعت ہے ایک پورے کا پورا مسئلہ ہے اس پر بھی بات ہوگی یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے یہ وہ ایک ایسا فلت ہے جس کو سامنے آنا ضروری ہے اچھا مندر پہ اگر کوئی بات ہوگی تو اگر وہاں پر بھی کوئی کنگیگیشن ہوگی تو لوگ بات کریں گے کرٹیسائز کریں گے لیکن میں چونکہ وہی مسلم کمیونٹی میں پیدا ہوا تو مجھے اپنی ڈرٹی لانڈری صاف کرنا ہے اگر کسی کرسچن چرچ میں یا کسی کرسچن کنگیگیشن میں یہ مسئلہ ہوتا ہے یا ہندو میں یا سکھ میں تو ان کے اپنے جو کرٹکس ہیں وہ یہ ضرور بات کریں گے اور کرتے بھی ہیں مگر ہماری جو ڈرٹی لانڈری ہے یہ جو مسلم فیتھ کی جو ڈرٹی لانڈری ہے آج اس پہ ایک بار پھر مسلم کرٹکس کو بات کرنی چاہیے اس لیے میں بات کھل کے کروں گا اور مجھے کرنی بھی چاہیے بارال مسس سندیب کا پہلے یہ کلپ دیکھئے وہی پولیٹیکل کریکٹنس کو لانا چاہتے ہیں سارا کا سارا نظام الدین پر لے کر آکے بیٹھ جائیں گے ہماری بیوستہ کیا ہے نظام الدین کا سوال غلط مولا ہوتا بھائیں گے سوال ہے اُڑے ملک کو بچانا ہے اور جو نظام الدین میں رکے ان کو بھی بچانا ہے سرکار ان کی فکر کر رہی کی نہیں ان کو آئیسولیشن میں لے جائے گا تیئیس تاریخ تک سنسر چلی تیئیس تاریخ تک سنسر چلی اس میں دشنگ بھی موجود تھے جو کھنی کا کپور کی ایس پارٹی میں تھے کھنی کا کپور پوزیٹیو پائی گئی تیئیس تاریخ تک سنسر چلتی ہے تیئیس تاریخ کو مدیہ پردیش میں شپت گرین ہوتا ہے جہاں پر تین سو وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں ان میں کرونا پوزیٹیو لوگ تھے آپ ان پر سوال نہیں اٹھائیں گے آپ نے سندیب چودری کا ویڈیو کلپ چھوٹا سا دیکھا نونی کی کرٹسی کے ساتھ اس کو پیش کر سکا ہوں وہ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں کہ یہ یہ مسئلے ہوئے تھے تو اگر یہ مسئلہ بھی ہو گیا تبلیگی جماعت والوں کا تو کیا مسئلہ ہے جو آج کی رپورٹ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ دو ہزار تین سو ایکسٹھ لوگوں کو ایویکوئیٹڈ کیا گیا ہے سکریننگ ہن کی ہوئی یعنی مرکز سے جو لوگ نکالے گئے اور چھے سو کے قریب ان کے کوویڈ نائنٹین کے سیمٹمز پائے گئے ہیں یہ بہت لیٹس رپورٹ ہے اور مولانا سعاد اپنے آڈیو میں بھار بھار کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں کسی ڈاکٹر کی بات نہ سنیں صرف اس ڈاکٹر کی بات سنیں جو پرہیز اور متقی ہو جو ہمارے جیسا ہو یعنی وہ پھر ڈاکٹر نہ رہے جاہل ہو جائے ان کی طرح کا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف آپ اس کی بات سنیں اور کسی ڈاکٹر کو بھی نہ خاطر میں لائیں اور یہ جو مسلمانوں کا میل جول ہے اس سے باز نہ آئیں اس سے نہ رکیں یہ تو سادش ہے یہ تو ہندوستان میں رہنے والے سادش کر رہے ہیں ادھر اویسی جی کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو یا تبلیغی جماعت والوں کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھرایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے مسلمانوں کو تو واقعی نہیں ذمہ دار ٹھرایا جا سکتا ہے مگر تبلیغی جماعت والوں کو تو ذمہ دار ٹھرایا جا سکتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی تو ابھی بہت ہی لیٹس لاکڈان ہوا ہے ہمیں کیا پتا تھا بھئی اگر آپ میں کوئی عقل اور شعور ہوتا تو کرونا وائرس کا جو پیغام تھا خطرناک والا پیغام وہ تو فیبرری میں پوری دنیا میں پھیل چکا تھا تو مارچ ایک اور پندرہ کے بیس جو آپ نے بڑی کنگریگیشن کی جو بڑا اجتماع کیا نہ کرتے اگر کہیں اور ہو رہا تھا اجتماع تو وہ تو بے وکوف لوگ تھے اگر کہیں مندر میں آپ کے نزدیک کچھ کہیں کچھ لوگ کٹھے ہو رہے تھے آپ میں تو شعور تھا آپ نہ کرتے چلیے جی کر لیا آپ نے بڑا اجتماع ہو گیا اس کے نتیجے میں یہ بیماری پھیلی چلیے وہ غلطی تھی وہ ہو گیا پھر جب موڈی جی نے پندرہ مارچ کے بعد کال دینا شروع کی تب تو آپ سمجھ جاتے چلیے موڈی جی بھی آپ کو پسند نہیں جو انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے وہ تو سن لیں وہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہم سنتے چلیے وہ بھی آپ نے نہ سنا پھر آپ کے ہاں جو سینکڑوں بلکہ دیر سے دو ہزار کے قریب جو لوگ چندلہ کے لیے موجود تھے وہ کیوں موجود تھے ان کو تو آپ پھر نکال دیتے ہیں گورنمنٹ کو تلا دیتے ہیں 23rd مارچ کو ڈلی پولیس کے ایک آفیسر نے آپ کو بلایا اپنے آفیس میں اور آپ سے کیا بات چیت کی اس ویڈیو کلپ میں دیکھ لیجئے آگاہ کرنے کے اور وارننگ دینے کے باوجود بھی وہاں پھر مرکز میں ہمیشہ ڈیڑھ سے دو ہزار کی گیترین ہے بات ہے پہلے سے ہے یا بات سے ہے آپ میری بات کو سنیے پہلے میری باتوں کو میری بات میں سن لیجئے سمجھ لیجئے یہ آپ لوگوں کیلئے آسانی اس کے لیے اگر میں بلا کے اس طرح سے آپ سے بات کر رہا ہوں اور ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور اوپر CCTV کیامرا تو اس کا کوئی پاپس ہے بلکل کلیر کٹ انسٹرکشنز ہے پہنچ آدمی سے زیادہ ہوں گے یہ سارے ریلیجیس پلیسز بند ہے اور یہ آپ لوگوں کی سرکشہ چلیے یہ میری سرکشہ کے لیے نہیں ہے میرے پرسند انٹرسٹ کے لیے نہیں ہے یہ آپ لوگوں کی سرکشہ کے لیے آپ لوگ جتنا ڈیسٹنس مینٹین کریں گے اتنا ہی جی جائیں گے بچیں گے لائف کے لیے چیز نہیں دیکھ رہا تو آپ لوگوں کو بار بار آگاہ کرنے کے باوجود بھی یہ چیز سمسیہ حل نہیں ہو رہی ہے اب میں آپ کو جو آپ کے ہاتھ میں نوٹیس ہے یہ نوٹیس آپ کو دے رہا ہوں اور محمد الساد صاحب کے نام پر دے رہا ہوں اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسی ایشیو نکلا اور آپ لوگوں نے اس کو بلکل تراند پرباہ سے کلیر نہیں کیا تو میں بہت سٹریٹ لیگل ایکشن کے لیے مضبور ہوں سر ہم دیڑھ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈیڑھ ہزار لوگ کل بھیجیاں ہیار سے اور ابھی بھی سب پڑھ ہلی ہے ابھی اڑھ ہزار میں سے ایک ہر رہ گئے ہیں ڈیڑھ ہزار ہم بھیج چپیاں اور ابھی بھی بھیجرہے ہیں میں یہrael ہوں ابھی کتنے لوگ اس کے مرکس رہے ہیں ایک ہزار ہیں وہ کہاں کہاں کے ہیں ساب دلری سے باہر کہیں دلری کا کوئی کہاں کہاں کے کوئی اکنم کا ہے کوئی بانارس کا ہے کوئی خطولی کا ہے جنو اگر بہت سارا یہ سب جانا چاہتا ہے لیکن بارڈ رسیل میں کیا کرے ہم ہم یہ ابھی بھی آپ کو جس وی میں نکالنے کی نیم تیار ہیں آپ ان کو بات کرویدی آپ ہمیں نمبر دے سکتے ہیں بات کرو یہ آپ اس طرح کی باتیں مت پہتے کرو آپ کے باتے سیٹیو کا بھی نمبر نہیں ہے میرے بات سنو اپ اس طرح کی باتیں مت کرو آپ بڑے لکھے بننے ہیں آپ ایسی باتیں مت کرو میں دے دوں میں ایسی بیم صاحب کا بھی نمبر پر آپ اس طرح کی باتیں اگر میں اس میں میں بات کر رہا ہوں اور اس طرح سے آپ کو کمبیرتا بتا رہا ہوں اور جیسے کہ آج بھی کش آئے ہیں اس طرح کے نہیں آئیں گے سپیشل برانچ کی ہمارے پاس سینئر حسنوں کے فون آئے ہیں ابھی وہ سارے کے سارے آپ سے وہ نہیں کریں گے میری ضرور کریں گے تو میں اس چیز کو آپ کے لوگ آپ کو شدوں میں یہ آپ کو کمیے کر رہا ہوں بات کو طرح پرابہ سے اس کو کریجئے اور ابھی آپ سے سمپیک کیجئے گورنمنٹ ساری فیسلیٹیز دیں گی جس جس کو آگر بسیر سے نکالا ہے ویسے ہوگا مینج کیجئے یہ تین چار دن سے کر رہا ہوں گے یہ تین چار دن سے آپ اتنی دمیر ہوئے ہوتے تو اب تک سکالی ہوتا تو سر کا ہم آئے رہے ہیں آپ آپ میرے بات سر لیجئے جو میں نے کہا میں نے میں نے سر لی کل کل آئے جئے اور کل کے بعد بھی سیچویشن ہوئی کی ہوئی رہی ہے اس بات میں کوئی سیکنٹ سر لیجئے آرگو نہیں کرنا میں نے آپ کو یہ بتا دیا ایس بی ایم صاحب کا بھی نمبر لائکت دے دوں میں ایس بی ایم صاحب سے بیس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے اور وہ پولیس آفیسر بتا رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جو بات چید کر رہا ہوں یہ سی سی ٹی سے ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ یہ پروف رہے یہ وہ بتا کے کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم خالی کر دیں گے مگر انتیس مارچ کو جب پولیس نے آپ کے ہاں چھاپا مارا دیکھا تو تب بھی سینکڑوں لوگ موجود تھے پھر ان میں سے کئیوں کو لے کر گئے کئی پوزیٹیو ہوئے ٹیسٹ پھر ایک اے این آئی کا ویڈیو کلپ یکم اپریال کو یعنی ویری لیٹس آتا ہے جس میں کچھ لوگ اوپر سے سوئیسائیڈ کرنے کی یعنی کوشش کر رہے ہیں جو چلہ کرنے والے ہیں جو ان کو احساس ہو گیا کہ وہ بیماری کی اس حد پہ پہنچ گئے ہیں یہ سارا آپ کو پتہ چل چکا مگر آپ نہیں مانے پھر آپ نے کہا جی مودی گورنمنٹ اور آپ کے یہ جو ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے مسلم ایکٹیویسٹ ہیں ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے جو لیفٹس ایکٹیویسٹ آپ کے حامی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ایسے ان کے سر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے تبلیگی جماعت والوں کے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ مودی گورنمنٹ ان کے خلاف ہیں چلیے جی مودی گورنمنٹ کو مان لیا کہ آپ کے مطابق آپ کے خلاف ہیں کہ اجری وال جی تو آپ کے دوست ہیں انہوں نے پھر کیا کہا دو روز پہلے انہوں نے کہا کہ یہ شرمناک بات ہے ایف آئی آر کٹے گی اور پھر ایف آئی آر کٹی اب یہ سارا آپ کا یہ جو مسلم کمیونٹی آپ کی اس وقت ایک ریاکشن میں آتی ہے اوہ ہم بن نام ہو جائیں گے ہم مارے جائیں گے لٹے جائیں گے بجائے یہ کہ اپنی گلتی کو دور کریں اگر آپ واقعی کوئی اچھا موڈل ہوتے تو ایٹ فرس پلیس آپ یہ کرتے ہیں اگر گلتی سے اجتماع ہو بھی گیا تھا اس کو کم کر دیتے کرونا وائرس کی اطلاع تو آ رہی تھی مگر جو آپ کے امام صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو پروائی نہیں ہے کسی کی اس کے بعد تو ویسی صاحب آپ شرم کریں اس کے بعد تو جو لیفٹس وہاں پہ رہتے ہیں شرم کریں اس کے بعد تو یہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ون کے حامی لوگ ہیں کچھ شرم کریں اور اگر شرم نہیں کر سکتے تو خدا کا خوف کریں یہ آپ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو جہالت میں ڈال دیا ہے اسلام میں اس کی گنجائش موجود تھی کہ وہ مارڈن زمانے میں آتا ہے پروفٹ پیس پی اپون ہم مکمل طور پر ایک اپنے زمانے کے ایک مارڈن انسان تھے آپ ان کو تو دیکھتے اور ان کے بارے میں تو سوچتے کہ اگر پروفٹ محمد پیس پی اپون ہم آج آپ کے درمیان ہوتے تو وہ آپ ہی کی طرح کا یہ جو جاہل رویہ نہ صرف یہ کہ وہ برداشت نہ کرتے بلکہ آپ کو اپنی امت بھی نہ مانتے آپ جو دوسروں کو لمحہ بلمحہ کافر کہتے نہیں تھکتے یہ جو کافر کا لفظ ہے یہ اتنا گھٹیا لفظ ہے میں جو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کافر آپ ہیں یہ تبلیغی جماعت والے ہیں کیسے کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے جو نہ مانے جو سٹبن ہو جو قرآن شریف کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اپنے کانوں میں سیسا ڈال لیتے ہیں وہ غلط راہ پہ ہیں وہ کافر ہوتے ہیں تو آپ لوگ کافر ہیں آپ جو اسلام کی اچھی سپیڑٹ کو سمجھنے والوں کو چاہے وہ غامدی صاحب ہوں چاہے آپ کا ناچیز تاہر گھو رہا ہو آپ ہمیں کافر کہتے ہیں اصل میں ہم نہیں ہیں آپ ہیں کافر اس لیے کہ آپ انہیں اجتہاد کے راستے بند کر دیئے آپ نے مارڈن ری تھنکنگ کو بین کر دیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کا آڈیو کلپ آپ کی آڈیو جو لیکچر ہے وہ پوری دنیا کو آپ کا منٹیلٹی بتا رہی ہے کہ آپ ہیں وہ کافر لوگ جو کسی ریالیٹی کو نہیں مانتے کسی سچ کو نہیں مانتے اور پھر آپ کی راہ پہ چلنے والے پولیٹسائز کرنے والے چاہے وہ اویسی ہوں چاہے عمران خان ہو چاہے یہ لیفٹ کے ٹٹ پونجیے لوگ ہوں یہ سب کے سب دنیا کو ایک غلط راہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اسی غلط راہ پہ جس غلط راہ کا چین نے انتخاب کیا اور دنیا کو نہیں بتایا کہ کرونا وائرس شروع ہو چکا ہے چین کا فرض بنتا تھا دنیا کو اسی وقت بتاتے اتنی بڑی تباہی نہ آتی برحال یہ تو اب آنے والے زمانے میں کھلے گا کہ یہ چین کی کیا کوئی بائیو ویپن جنگ تھی یا کیا تھا اتفاق تھا اس پہ بعد تو دنیا میں لوگ آپ کریں گے مگر آپ سب چین کے راستے پہ چل رہے ہیں اور چین کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور یہ وہ چین ہے جس نے ملینز لوگوں کو تنسنٹیشن یعنی ملینز مسلمانوں کو تنسنٹیشن کیم میں رکھا ہوا ہے اور آپ نہیں مانتے چونکہ میں نے کہا کہ نہ ماننا آپ کا فرض ہے نام ماننے کے رستے پر آپ ہیں ڈینائل کے رستے پر آپ ہیں اور یہی رستہ رکھنے والا شخص کافر ہوتا ہے جن کو آپ کافر کہتے ہیں وہ مومن ہیں وہ اچھے لوگ ہیں وہ نیک لوگ ہیں اس لیے کہ وہ فلا کی بات کرتے ہیں بہتری کی بات کرتے ہیں آپ تباہی کے راستے پر لے کر جا رہے ہیں ہاں بیمار ہے بیمار کی عیدت ستر ہزار فرشتوں کو کیوں نہیں کیوں نہیں یقین کرتے کیوں نہیں یقین کرتے کہ ستہ ستھار فرشتے میرے ساتھ ہیں پھر بھی بیماری آگئی کہ جب اللہ تعالی نے میری بیماری مقدر کر دی تو میں کسی ڈاکٹر کسی دبا کو ساتھ رکھ کر کیسے بچ سکوں گا جب ستر ہزار فرشتے میرے ساتھ ہیں پھر بچاؤں نہیں ہوا تو اب اس کے علاوہ اور دنیا کی مادی طاقتیں میرا کیا دفاع کر لیتی جب ستہزہ فرشتوں کو ہوتے ہوئے نہ بچ سکا نہیں اچھوٹ بننا اچھوٹ بنانا اور خوف پھیلانا یہ اس کا وقت نہیں ہے اعمال کے مدرجہ کرنا امید دلانا اور اس وقت یہ موقع ہے اللہ کی وحدانیت کے بیان کرنے کا کہ جب تمہارے اوپر مخلوق کا خوف تاری ہو جائے تو تم اللہ کی خدرت کو زیادہ بیان کرو کیونکہ جب بندہ اللہ کی غیر سے نہیں درتا تو اللہ تعالی اس سے دن سے اپنے غیر کا خوف نکال دے اور جب بندہ مخلوق سے درتا ہے تو اللہ تعالی افسر اپنے غیر کو مسلک کر دیتے ہیں بس اللہ تعالی سے فنا مانگو اس کا اختفار کرو اب تبلیغی جماعت کہتی کیا ہے ان کا موقف کیا ہے تبلیغی جماعت نائنٹین ٹوئنٹی سیمن میں نیوات کے مقام پر مرضِ وجود میں آئی جو دیوبند مومنٹ کی ایک آف شوٹ بنا جائے مولانا محمد الیاس الکاندلوی نے اس کو جنم دیا اور اس کے چھے بڑے پرنسپلز ہیں ایک تو کلمہ جو ڈیکلیریشن آف فیت ہے اس پر قائم رہنا ہے صلاح نماز یعنی نماز کو قائم کرنا ہے پھر علم و ذکر یعنی نالج کی بات کرنی ہے پھر اکرام مسلم یعنی رسپیکٹ و مسلم کی بات کرنی ہے اخلاص نیت سینسیارٹی آف انٹینشن کی بات کرنی ہے دعویٰ و تبلیغ کی بات کرنی ہے یہ ہیں اس کے موٹے موٹے پرنسپلز ایس جنرلسٹ مجھے رائیوینڈ میں تبلیغی جماعت کو کور کرنے کا دو دفعہ موقع ملا نائنٹین ایٹی نائن اور اس کے بعد نائنٹین نائنٹی فور میں میں نے وہاں پر بھی قریب سے دیکھا صرف مولانا حضرات ہی نہیں ہوتے تھے بڑے بڑے جو اپنے آپ کو مارڈرن مسلمز کہتے تھے وہ بھی جب تبلیغی جماعت کا وقت آتا تھا وہ بھی ایک دم سے اپنے لباس تبدیل کر کے داڑیاں رکھ کے تبلیغی جماعت پہ جا پہنچتے تھے فلمیں دیکھنے بند کر دیتے تھے اگرچہ ایک دو مہینے بعد واپس آ کر پھر اسی زندگی پر آ جاتے تھے پھر میرے کچھ ایسے دوست بھی تھے جو تبلیغی جماعت کے جو اجتماعات جاتے تھے افغانستان تک وہ وہاں تک جاتے تھے سینٹرل ایشیا جاتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ تبلیغ کی جائیں خیر میں نے تو ایس جنرلس رپورٹ کیا میں تب بھی کرتا تھا کہ یہ کیا ہے اکیسویں صدی میں کیا ہو رہا ہے پھر جب میں کینیڈا آ گیا اور کینیڈا مجھے یاد ہے کہ ایک بار دو ہزار ایک کی بات ہے نائن الیون کے فوراں بعد کی بات ہے کچھ تبلیغی جماعت والوں نے میرے گھر کے دروازے پر دستک دی میں نے دروازہ کھولا کہنے لگے جی السلام علیکم وردر میں نے کہا والیکم السلام ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم تبلیغی جماعت سے ہیں میں تب بھی ایک جنرلس کے حیثیت سے کام کر رہا تھا اس زمانے میں میں ایک اردو کا اخبار بھی چھاپا کرتا تھا تو وہ ایسا نیبر ہٹ تھا جہاں پر مسلمان رہتے تھے یہ سکاربرو کی بات ہے میں نے ان کو دعوت دی میں نے کہا آئیے اندر تشیف لائیے وہ میرا چھوٹا سا اپارٹمنٹ بھی تھا تب اور میرا وہ اخبار کا دفتر بھی تھا تو میں نے سوچا کہ اب کینیڈا میں تبلیغی جماعت پہنچ گئی ہے تو میں تبلیغی جماعت کی یہاں پر بیٹھ کر بات چیت سنوں کیا چاہتے ہیں تو میں نے چائے بنائی میں اکیلا ہی رہتا تھا فیملی اس وقت میری پاکستان سے ابھی نہیں پہنچی تھی تو میں نے کچھ کوکیز جو گھر میں موجود ہوتا ہے نمکو اس طرح کی چیزیں ان کی خاطر کے لیے رکھی مجھے یاد ہے چار لوگ تھے بڑے خوش ہوئے کہ بھئی یہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں شاید یہ راہ راست پہ آ جائیں گے بیٹھ کے میں نے کہا آپ کا مقصد کیا ہے میرا پہلا سوال تھا کہنے لگے کہ ہمارے دو مقصد ہیں ایک تو دعوت دینی ہے دوسرا آپ جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ اسلام کے راستے پہ آ جائیں میں نے کہا الحمدللہ مجھے اسلام کا پتہ ہے میں قرآن کے کچھ سپاروں کا بھی حافظ ہوں میں نے قرآن شریف کو حفظ کرنا شروع کیا تھا ایک زمانے میں مکمل کمل نہیں کر سکا چونکہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نظر نہ آئی بات میں چونکہ قرآن شریف کو حفظ کرنے کی ضرورت یوں تھی کہ آپ حفظ کریں کیونکہ یہ تب کہا گیا جب یہ خطرہ تھا کہ شاید قرآن کوئی بھول نہ جائے کوئی کوئی جنگوں میں ختم نہ جائے میں نے کہا اب تو قرآن شریف موجود ہے پورے کا پورا انٹرنیٹ پہ اب تو اس کی ایک ایک آہت موجود ہے اور حفظ میں نے توتے کی طرح رٹ کر کیا کرنا ہے مجھے تو اس کے اصل متن کو جاننے کی ضرورت ہے اس کے اصل اسنس کو جاننے وہ میں نے انگلیش میں اس کی ٹرانسٹیشنز اردو میں ٹرانسٹیشنز پڑھی الحمدلللہ مجھے پتا ہے میں ناظرین کسی وقت شاید اسلام پر کی جو موڈرن صورتحال ہے جو چیلنجز اسلام کو درپیش ہیں اور جو اس کے فوائد بھی ہو سکتے ہیں اس پر بھی میں شو شروع کر سکتا ہوں اسی طرح جس طرح مولوی عربی میں آیتیں پڑھتے ہیں میں بھی پڑھ سکتا ہوں پھر میں ترجمہ بھی کر سکتا ہوں تفصیل بھی کر سکتا ہوں خیر اسی سپیرٹ کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ بیٹھک کی جاننا چاہا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہنے لگے کہ وہ ہم آپ کو درس دینے آئے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے میں ریگولر نماز تو خیر نہیں پڑتا اس کی ایک اپنی میری اشتہادی وجہ ہے میں اشتہاد پر عمل کرتا ہوں لیکن چلی وہ ٹھیک ہے وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے تو کہنے لگے کہ یہ بس مقصد ہے آپ سے ملاقات کا تو میں نے ان کو دیکھا کہ جو میں نے چائے نمکو کوکیز رکھی تو وہ چاروں جو تھے انہوں نے اپنا تعرف بھی کروایا مجھے یاد ہے کہ ایک ڈاکٹر تھے پاکستان کے اور وہ ابھی یہاں پہ پڑھنا چاہ رہے تھے ڈاکٹری ان کو کوئی رستہ نہیں ملنا تھا اور ایک بھارت سے آئے ہوئے تھے وہ انجینئر تھے اور وہ انجینئر کی کینیڈا میں دو ہزار ایک میں بھی جاپ کر رہے تھے کہنے لگے وہ چھوٹیل لی ہوئی ہے کچھ دنوں کی تو وہ یہ تبلیغ کریں گے بتائیں گے اس میں سے باقی جو دو تھے وہ بھی پاکستان کے تھے تو میں نے پوچھا آپ کبھی رائے ونڈ گئے تھے انہوں نے کہا ہاں جب ہم پاکستان رہتے تو رائے ونڈ گئے جاتے تھے تو میں نے غور کیا کہ یہ کس طرح ان کا بہیوئر ہے انسانی سطح پر کیا میں ان کے بہیوئر سے کمنس ہو سکتا ہوں یا ان کی خالی باتوں سے کمنس ہو سکتا ہوں چائے پینے کا انداز بھی ان کا میں ماف کیجئے مجھے اب کہنا پڑے گا کوئی سیولائز نہیں تھا کھانے پینے کا انداز بھی سیولائز نہیں تھا تو مجھے وہ دعوت کی راہ پلانا چاہتے تھے پھر میں نے ان سے اگلا سوال کیا کہ آپ یہ دعوت جو نون مسلمز ہیں کینیڈا میں رہنے والے گورے یا دوسری کمیونٹیز چائنیز یا بلیک کمیونٹیز یا آپ ان کو بھی کریں گے وہ کہنے کے ہمارے کچھ جو بہت اچھی انگریزی جاننے والے بردرز ان سسٹرز ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ میں سے کوئی کرتا ہے تو وہ جو ڈاکٹسا تھے انہوں نے کہا میں گیا ہوں دو ایک بار تو میں نے سوچا کہ اگر یہ ڈاکٹسا جو ڈھنگ سے میرے ساتھ اردو بھی نہیں بول سکتے حتیٰ کہ پنجابی میں میں نے ان سے پوچھا وہ پنجاب سے تھے وہ پنجابی بھی سیولائز نہیں بول رہے تھے انگریزی بھی نہیں ان کی تھی میں نے بھی ڈاکٹسری پڑھی ہوئی ہے کوئی ضروری نہیں کہا ڈاکٹر کو بڑی اچھی انگریزی آتی ہو تو میں نے کہا کہ یہ 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 ان گوروں کو جو یہاں کے رہنے والے بلیکس ہیں چائنیز ہیں جو یہاں کے باون ہیں ان کو یہ تبلیغ کرتے ہیں یہ دعوت دیتے ہیں ان کی دعوت پہ تو مسلمان بھی بھدک جائے وہ بھی کہے کہ اگر ڈنکا مسلمان ہو وہ بھی کہے کہ ہماری جان چوڑو تو یہ یہ ان کا انداز ہے تو اب یہی انداز جو ہے آپ ایک اور آڈیو کلپ میں مولانا سعید کے ذرا دیکھیں کہ یہ انداز ہے جس سے یہ دعوت اپنے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں اور یہی انداز یہ ان کے ساتھی یہاں امریکہ کینیڈا یورپ میں بیٹھے دوسروں کو بھی دیتے ہیں ایک اور آڈیو کلپ درہ سنیے میں اسی دکھ برے اور اسی غصے کے انداز کے ساتھ آج اپنا بلا تکلف تیزیہ ختم کر رہا ہوں چونکہ یہ ایک ایسا دکھ اور غصہ ہے جو آپ پیزر کرتے ہیں یہ جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں ان کو اب بھی خوف خدا کرنا چاہیے اگر شرم نہیں کر سکتے تو خوف خدا کرنا چاہیے خدا حافظ والسلام علیکم یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے موسیقی